مطا کاروان کے لوٹنے کا ارے کس کافر کو سجمہ ہے دکھ تو یہ ہے کہ لوٹنے والوں میں تیرا نام آئے گا السلام علیکم پاکستان پروگرام پبلک ٹاک کے ساتھ میں ہوں فیصل اقبال ناظرین آج کس اپیسوڈ میں بڑے اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں یہ موضوع وہ ہے کہ جس پر کسی بھی معاشرے کی تعمیر و ترقی ڈیپینڈ کرتی ہے آج میں کرپشن پر بات کرنے جا رہا ہوں اس موضوع پر بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس پر پاکستان کی تعمیر و ترقی ڈیپینڈ کرتی ہے آج اس ملک میں کرپشن کی شرعہ بڑھتی جا رہی ہے وہ کون سے ایسے بنیادی فیکٹر ہیں وہ کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں کرپشن بڑھتی جا رہی ہے ہمارے ہاں غریب سے غریب تر ایک ریڑی والا بھی کرپشن میں ملوث ہے جہاں چاہے سو روپے کی چیز کو دو سو روپے میں بیج دیتا ہے ہمارے ہاں امیر شہر بھی کرپشن میں ملوث ہیں ہمارے ہاں مادر علمی سے تعلق رکھنے والے استاد بھی کرپشن میں ملوث ہیں اپنے فرض کی ادائیگی نہ کرتے ہوئے وہ بھی اپنے فرض میں کرپشن کر رہے ہیں وہ کون سے ایسے بنیادی فیکٹر ہیں آج اس سب پر بات کریں گے دیکھیں گے لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹس زب بھی آتی ہے یہ بات واضح ہے کہ کرپشن کی شرح پاکستان میں بڑھ رہی ہے تو آج اس موضوع پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ عوام کیا سوچتی ہے کیوں پاکستان سب تک کرپشن ختم نہ ہو پائی وہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں کہ جو ابھی تک پاکستان کو اندر ہی اندر سے کھائے جا رہے ہیں پاکستان کی تعمیر و ترقی میں رکاوٹ ہیں آج ان سب پر بات کریں گے ہمارے ساتھ میں مزید آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں پاکستانی عوام پاکستانی شہری کیا سوچتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے جی آپ کا منیر نظیر منیر صاحب بتائیے کہ پاکستان میں کرپشن ختم نہیں ہو رہی ہے جہاں دیکھو کرپشن کا بازار گرم ہے کیا ریزن ہے کونسی ایسے فیکٹرز ہیں پاکستان میں کرپشن ختم نہیں ہو رہی ہے بیسکلی تو ہمارے اپنے عمال ہیں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو تبدیل کریں گے پھر ہی چینجن آئے گی ہم خود کو چینج کریں گے ہم خود کرپشن نہیں کریں گے تو پھر ہی کرپشن ختم ہو گی تو یہ آغاز کہاں سے کیا جائے تبدیلی کا آغاز گورنمنٹ اناؤنس کر چکی ہے گورنمنٹ اور پاکستان کہہ چکی ہے تبدیلی کے دعوے کر چکی ہے مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک انسان اندر سے تبدیل نہیں ہوگا خود کو تبدیل نہیں کرے گا تبدیلی نہیں آئے گی تو اندر سے تبدیلی کا آغاز کیسے کریں گے بس ہم لوگ اپنے ایمان سے پھر گئے ہیں ہمیں نماز پڑھنی چاہیے سکاہات وغیرہ چدکہ خریاد کرنی چاہیے تو پھر ہی ہم لوگوں میں تبدیلی آئے گی السلام علیکم کیا نام ہے جی آپ کا محمد باور باور صاحب بتائیے گا کرپشن نہیں ختم ہو رہی پاکستان میں ہر شخص انوال ویس میں کیا ریزن ہے کیا فیکٹر ہے ایسے یہ لوگ اسلام سے دور ہو چکے ہیں اور حکمرانوں کی وجہ سے وزیراعظم کی وجہ سے یہ لوگ کرپشن کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کی انوالمنٹ ہے اس میں ہاں جی لیڈر اچھے نہیں ہیں ہاں جی مگر عوام جب بہتر نہیں ہوگی یہ بات واضح ہے کہ جیسے عوام ہوگی ویسے لیڈر ہوں گی کیا کہیں گے سوالے سے یہ عوام بہت انتہائی یعنی کہ نیک نہیں ہے اچھے نہیں ہیں لوگ یہاں کے نیک نہیں ہے اور جہاں بھی جاؤ وہ بھی کرپشن نہیں کر رہے ہیں ہر بندہ کرپشن میں ہاں جی ہر بندہ یہ عوام کی رائے سنی ہے مزید آگے بڑھیں گے لوگوں کی رائے لیں گے دیکھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے ان سے بھی جانتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا میرا نام علی احمد علی صاحب بتائیے گا پاکستان میں کرپشن کا بازار گرم ہے ہائی شخص انبالو ہے کیا ریزن ہے کون سے ایسے فیکٹرز ہیں ہم آج تک پاکستان میں کرپشن ختم نہیں کر پائے سب سے پہلی بات جو ہے جی وہ میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ دین سے دوری ہے ہم لوگ دین سے بہت دور ہو گئے ہیں دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو بھی حکمران آتے ہیں وہ پہلے اپنا پیٹ بھرتے ہیں بعد پہ وہ آم پر توجہ دیتے ہیں اور اگر ہمارے حکمران سنسیر ہوں جیسے کہ یہ آج کل بتایا جا رہا ہے کہ جی یہاں پہ مدینہ کی ریاست قائم کرنی ہے ہم نے تو وہ مدینہ کی ریاست تو ہمیں کہیں نظر آتی نہیں ہے وہ حضرت عمر جیسا کردار تو ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا ہے وہ کوسو دور ہے مدینہ کی ریاست سے اگر یہ مدینہ کی ریاست بنانے میں سنسیر ہوں یہ بنائیں تو اس کے اثرات نیچے تک آئیں گے اوپر سے لے کے نیچے تک اس کے اثرات آئیں گے اگر یہ سنسیریٹی آجائے ہمارے حکمران مخلص ہو جائیں عمام کے ساتھ ملک کے ساتھ تو یہ سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں گورنمنٹ کا ایک موقع سامنے آتا ہے وہ کہہ رہے جب تک فرد واحد ہر ایک شخص کو تبدیل نہیں کرے گا ہم تبدیل نہیں لاسکتے ہیں گورنمنٹ کہتی ہے ہم تیار ہیں عوام تیار نہیں ہے دیکھیں آپ کے سامنے گورنمنٹ کی جو پولیسیاں ہیں ان کے مطابق جو مہنگائی کا طفان کھڑا ہوا ہوا ہے یہ فرد واحد نے تو نہیں کیا یہ تو گورنمنٹ نے کیا نا برون ممالک سے کردے لے لیتے ہیں ان کی شرائط ماندے ہیں پھر ان کی شرائط کے مطابق ہر چیز کو آگ لگا دیتے ہیں ایک غریب آدمی جو دیاری دار ہے وہ کہاں سے پیسے لائے گا اس کے پاس بجلی کا بل دینے کے لیے نہیں ہے اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے بچوں کے فیس کے لیے نہیں ہے اس کے پاس رہنے سہنے کے لیے نہیں ہے وہ کیا کرے گا آپ کہنا چاہ رہے ہیں جب تک ایک انسان کو بنیادی سہولیات گورنمنٹ پروائیڈ نہیں کرے گی پھر وہ چوری کرے گا ڈکیٹی کرے گا اس طرح ملوث رہے گا لازمی بات ہے اس نے اپنی ضروریہ سے زندگی تو پوری کرنی ہے زندہ رہنے کے لیے اس نے سارا کچھ جو ہے جو بھی اس کا راستہ نظر آئے گا وہ اختیار کرے گا تو مزید آپ کو کیا لگ رہا ہے اب ایک انڈیویو شخص سے بات کروں یہ باز واضح ہے کہ تبدیل یہ تب آتی ہے اگر میں خود کو کہہ دوں کہ آج کے بعد میں کرپشن نہیں کروں گا گورنمنٹ جتنے مردی دعوے کر لے اسلام کے حوالے سے دیکھیں اسلام کہتا ہے جیسے عوام ہوگی ویسے لیڈرز ان کے مسئلت کیے جائیں گے آپ کو نہیں رکھتا عوام کو خود کو تبیل کرنا چاہیے دیکھیں جی ہمارا جو نظام ہے وہ جمہوری نظام ہے اور یہ ہمارا جو جمہوری نظام ہے وہ بھی پوری طرح سے ہمارے اوپر ویلیڈ نہیں ہے عوام بورٹ کسی اور کو دیتے ہیں حکمران کوئی اور مسلط کر دیا جاتا ہے اگر اس میں بھی جو صحیح طریقہ کار اختیار کیا جائے صحیح حکمران ہمارے اوپر لائے جائیں جن کو عوام منتخب کرتی ہے تو شاید کچھ فرق پڑ جائے آپ کو لگتا ہے کہ جو عوام منتخب کرتی ہے وہ اقتدار میں نہیں آتا ہے نہیں وہ نہیں آتا ہے یہ پتہ نہیں بیک اینڈ پہ کوئی ایسی پولیسیاں ہیں جو جو بندیں ہمارے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں وہ عوام کے منتخب کردہ نہیں ہوتا ہے اچھا ایک اور موقع سامنے آتا ہے انسان کا جو پاکستانی شہری کا کسی بھی انسان کا سب سے امپورٹنٹ ہتیار ہوتا ہے اس کا ووٹ یہاں ووٹ بکتے ہیں عوام پیسے لے کے ووٹ دے دیتی ہے تو کیا عوام کا قصور نہیں ہے عوام کا بھی قصور ہے اس میں تو وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ تعلیم کی کمی ہے اور عوام بکتے ہی کیوں ہوئے وہ بکتے اس لیے بکتے ہیں کہ ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی ان کو پیسہ نظر آتا ہے وہ پیسے لیتے ہیں اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں تو وہ بکتے ہیں یعنی کہ پیٹ کی مجبوریاں مجبور کر دیتی ہیں پیسے لے کے ووٹ بیجنے پر چیز میں گورنمنٹ کی اصلاحات عوام کے حق میں نہیں ہے گورنمنٹ کچھ بہتری کرے عوام کو اگر دو وقت کی روٹی ملے گی تو کوئی چوری نہیں ہوگی کوئی کرپشن نہیں ہوگی یہ ایک بنیادی فیکٹر تھا مزید آگے بڑھتے ہیں لوگ کی رائے لیتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں سوالے سے ہمارے ساتھ سے اسلام علیکم کیا نام ہے جی آپ کا اقرار حسین شاہ آپ کا بتائیے گا پاکستان میں کرپشن ختم نہیں ہو رہی ہے اس لیے کرپشن زیادہ ہے اگر وہ توجہ دیں تو ہمارے پاکستان میں کرپشن ختم ہو سکتی ہے آپ کہہ رہے ہیں چیک انڈ بیلنس نہیں ہے گورنمنٹ کو چیک انڈ بیلنس کرے ہر ادارے پہ ہر ایک جیس میں تو کرپشن ختم ہو سکتی ہے ختم ہو سکتی ہے بلکل ختم ہو سکتی ہے کرپشن آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ اتنے بڑے پاکستان میں 22 کروڑ کی عوام کو کنٹرول کرنے میں صرف گورنمنٹ کا انڈ بولمنٹ ہونی چاہیے بتاتے خود اگر میں فرد واہی دوں تو مجھے نہیں چاہیے کہ میں کرپشن کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کروں یہ تو ہر مسلمان کا فرض ہے کہ مسلمانی طریقے سے کرپشن ختم ہو سکتی ہے اگر مسلمانی طریقے استعمال کریں تو تب بھی ختم ہو سکتی ہے یہ اپنا احساس ہے اگر مسلمان ہو کر کیا ریزن ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیوں نہیں انسان احساس کرتا وہ کون سی ایسی بنیادی وجہ ہے کہ انسان چوری پر مجبور ہو جاتا ہے کون سی ایسی بنیادی وجہ ہے کہ انسان کرپشن پر مجبور ہو جاتا ہے وہ پھر ہمارے حکمرانوں کی وجہ آ جاتی ہے مہنگائی بہت زیادہ جس ایسے لوگ جو ہیں وہ چوریاں انٹیکیٹیاں کرتے ہیں اور کرپشن ہے اس وجہ سے کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ اگر میں اسلام کے پوائنٹ او فیو سے دیکھوں تو ایک بات بڑی واضح ہے کہ جیسے لوگ ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے یہ بات بھی بالکل تمہاری صحیح ہے کہ جیسے لوگ ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے کیونکہ حکمرانوں کا چناہو تو ہم خود ہی کرتے ہیں نا تو ہمارے جس طرح کے لوگ ہیں وہ کریپشن پہ راضی رہتے ہیں اس لیے وہ حکمران عوام کا سب سے بڑا ہتیار ووٹ ہے عوام ووٹ دے کے حکمرانوں کو منتخب کرتی ہے تو کیا اس حکومت کو آپ لوگوں نے منتخب نہیں کیا آپ اب شکوا کر رہے ہیں بالکل کیا ہے ہم نے ہم نے تو کیا تھا کہ یہ اچھے ہوں گے یہ پہلے سے بھی بدترین نکلے ہیں اب دوبارہ تو ہم ان کو نہیں ووٹ دیں گے پرفارمنس کے حوالے سے کیا گئیں گے زیرو ہے بالکل زیرو ہے مطمئن نہیں کیونکہ نہیں غریب آدمی تو مطمئن کیسے ہو سکتا جس کی روٹی بوری نہیں ہو رہی مزید آگے بڑھتے ہیں عوام کی رائے لیتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے جی آپ کا اکبر علی میرانہ بتائیے کہ پاکستان میں کرپشن ختم نہیں ہو رہی ہے پاکستان میں ترقی نہ ہونے کی وجہ سب سے بڑی کرپشن ہے ریڑی والا کرپشن کر رہا ہے امیر شہر کرپشن کر رہا ہے استاد ہے وہ کرپشن کر رہا ہے ہر شخص کرپشن میں ملوث ہے کیا ریزن ہے کیا فیکٹر ہیں کرپشن نہیں ختم کر پا رہے ہیں تو کچھ جو بندہ کو ماندر آجے کہتے ہیں سارا کچھ سے صحیح ہو جائے گا مران اچھے نہیں ہے ایسے وقت جو حملہ ہے سارا نہیں ہے جو حملہ چلتا پہا ہے وہ صحیح نہیں تھا کہ ماندر ہی کام کرے گا پھر یہ کہ چلتا ہے ملک ساڑا اچھا ہے باقی بندے ساڑا اچھے نہیں ہے ساڑا ملک اچھا ہے بہت اچھا ہے ہر شہر پیدوں دی باقی ساڑے ملک دے مہاندر ہی نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیوں اماندار ہی نہیں ہے مسلمان ہیں مسلمانوں کو یہ بنیادی دور پر سکھایا جاتا ہے ایمان دارے میں بندیا تھا جگین امان قیم ہو جائے گا مسلمان کیا جائے گا اسی نماز پڑھنے دے ساڑھا مان جڑے ہو کہم نہیں ہے کہ اسی مان قیم کرنا چاہیدہ انسانوں پورا مسلمان تاہی کنیجے کر پورا ماندار ہو جائے نماز بھی پڑھے گا ماندار انہاں گھل کرے گا اور بہی مانی نہ کرے گا ماندار رزق بھی اللہ حال ہے اور بہی مانی بہی مانی ہے بہی مانی جو کرے گا وہ کام جاب نہیں ہے ساڑھا ملک ترقی نہیں جا رہا تھا کہ ہر شاہ پیدا ہے باقی ملک میں ساڑھا جیڑا بہی مان بہت بندہ مجھ دور بندہ جیڑا ہے وہ اگر نہیں چالتا جو کمایا مسلمان شامدہ کے دیڑی ہو جو کمایا کھا گیا مسلم کے بنیادی وجہ کرپشن ہی ہے ایک مزدور آپ کیا سمجھتے ہیں وہ مزدور جو کرپشن کیوں کر رہے ہیں لوگوں کی رائے محقف سامنے آرہا ہے گورنمنٹ نے مہنگائی اتنی کر دی ہے عوام چوری پہ مجبور ہو گئی ہے عوام کرپشن میں مجبور ہو گئی ہے مجھدور اچھا رہے نے کی کم کرنی ہوں کام کرتا ہے جو کام نہیں ملتا پورا کام نہیں ملتا اچھا رہا دو دن کام نہیں ملے گا جائے اچھا رہا ہے کام کرنے دو دن کام کرنے ہو تندر بے بیٹھ کے کرنے ہیں مزید لوگوں کی رائے لیتے ہیں اسلام علیکم یہ عوام رائے دینے سے بکاسی رہے ہیں مزید آگے بڑھتے ہیں لوگوں کی رائے لیتے ہیں عوام اس بارے میں کیا کہتی ہے عوام کا کیا رویہ ہے عوام کیا سمجھتے ہیں اسلام علیکم جی و علیکم کیا نام ہے جی آپ کا تنویر رحمہ جنابی صاحب بتائیے کہ پاکستان میں کرپشن ختم نہیں ہو رہی ہے ترقی رکی ہوئی ہے کرپشن کی وجہ سے کیا لگتا ہے گورنمنٹ ان وال میں گورنمنٹ مہنگائی کر چکی ہے یا اسلام سے دوری ہے یا تردیہ کرکٹر بات یہ ہے دیکھیں سارا کچھ ہی ہے غریب آدمی نے کیا کرپشن کرنی کرپشن تو کر رہے ہیں بڑے بڑے ٹھیک ہے ان کو کو پوچھتا نہیں ہے ٹھیک ہے اور کیا کریں غریب آدمی سو پچاس کی کر لے گا اس سے زیادہ نہیں کرے گا آپ کو کیا لگتا ہے اگر سو پچاس روپے کی وہ کر رہے تو کیا وہ اپنا کرپشن میں ہاتھ نہیں ڈال رہے ہاتھ نہیں ڈال رہا ہے اس کا حیات ہے ہے نا اس میں مگر یہ غریب آدمی کتنی کرے گا اس سے زیادہ تو کار نہیں سکتا وہ ڈرتا ہے بچہ رہا کہتے ہیں معاشرے میں تبدیلی تب آتی ہے جب فرد وائد ہر ایک شخص خود کو تبدیل کر لے ریاست مدینہ کے دعوے دار بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں تبدیلی کے لیے عوام تیار نہیں عوام کر رہے ہیں جتنے وہ بھی اپنا کر رہے ہیں سارے ٹھیک ہے وہ بھی اوپر بیٹھے ہیں ان کو چاہیے تھوڑا سا خیال کریں اچھا آپ نے اپنی زندگی میں کبھی چیزیں فیس نہیں کی ایک لیڈی والا سو روپے کی چیز دو سو روپے میں بیچ رہا ہے حکومت کو چند گالیاں نکالتا ہے اور سو روپے کی چیز دو سو روپے میں فروخت کر دیتا ہے وہ تو غلط ہے نا یہ تو غلط کر رہے ہیں نا یہ پاکستان میں مجورٹی ہو نہیں رہا ہو رہا ہے زیادہ کر رہے ہیں لوگ ترقی کی رکاوٹ ہی ہے یہ ترقی میں تو آپ کو کیا لگتا ہے ان لوگوں کو کیا میسیج دیں گے کہ پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں وہ لوگ ایسا نہیں کرنا چاہیے مہنداری سے کام کرنا چاہیے محنت سے جتنا اس کا پرافٹ بنتا ہے اتنا لینا چاہیے ٹھیک ہے اور سٹاک مال نہیں کرنا چاہیے جو سٹاک کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے سلام علیکم سلام علیکم سلام کیا نام ہے جی آپ کا منظور ہے میرا نام سلام بتائیے گا کرپشن نہیں ختم ہو رہی پاکستان میں یہ سب یہ حکومت کے ناکامی ہے جو حکومت یہ اگر کر نہیں سکتی تو پھر وہ کیا کر سکتی ہے قریب آدمی روٹی نہیں لے سکتا دس ربے کی روٹی ہے وہ آگے نوالہ توڑنے سے دیکھتا ہے کہ یار میرے پاس دس ربے ہیں کہ نہیں ہے کیا کیا چار پانچ سال میں کیا کیا تعلیم پہ کیا تعلیم اتنی مہنگی غریب ہے بچہ پڑا نہیں سکتا اپنا ٹھیک ہے اور جو غریب آدمی ہونا پیٹ نہیں پال سکتا کیا تبدیلی آئی ہے تین سال میں ایک ٹکے کی تبدیلی نہیں آئی ملک نقصان ہی نقصان ہے یعنی کہ آپ سمجھ رہے ہیں تبدیلی کے دعویدار حکومت نہیں آنا حکومت دعویہ کیا کر کے دکھائیں حکومت کیا نہیں کر سکتی اس کے پاس کنٹرول نہیں ہے ملک کا جو آدمی غلط چیز کر رہا ہے غلط کام کر رہا ہے اس کو جیل میں نہیں ڈال سکتی چیک انڈ پیلس نہیں ہے چیک نہیں کر رہی چیک نہیں کر رہی کچھ بھی چیز ہے ترقی کے لیے چلیں مزری مہنگی ہے غریب آدمی اور بچہ نہیں پڑا سکتا ختم کرتے ہیں کیا کرے گا سکولرشپ غریب آدمی کا بچہ سکولرشپ تک پہنچتا ہی نہیں ہے کتاب میں اتنی مہنگی ہیں سکول اتنے مہنگ ہیں حسب تعالیٰ میں دوائی کے نام پر جو وہ ہے ہی نہیں کچھ چیز جو مہنگی چیز ہے وہ سب باہر جاری سٹور سے لے کے آئے ہیں جی وہ ہی نہیں چلو وہ شباز شریف تھے انہیں کیسے بھی کیا دو اربعہ کی روٹی کی بریب آدمی پیٹ بار کے روٹی سے کھاتا تھا نا اب دس اربعہ کی روٹی ہے یہ تبدیلی کی ہے یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے جو دعوے تھی وہ محدود ہے مزید آگئے عوام قرائے لیتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام جی پیاس ہے پیاس ہے پیاس ہے پیاس ہے کہ کیا ہے تبدیلی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کرپشن بڑھ گئی ہے صرف ایک تماشا اتنا انسان کہ وہ ڈبل بیل ہو گیا ہے کہ یہ انہوں بیل ہو گیا ہے کہ بچے در اوٹی تا کاٹ بھی کروں گا کہ اجیڈا بیل لکے پیانتی سو چاہتا ہوں چودہ تو پندرہ ہزار پی آنے ہیں تو کی کرے انسان اور گیس دا بیل لکے تینہ ہزار دو ہزار آنے ہیں آٹھ ہزار نوہ ہزار چلے گیا کی کریں گورنمنٹ کو اقتدار میں لانے والے بھی آپ لوگ ہیں آپ کے پاس بنیادی ہتھیار ووٹ تھا آپ نے وہ ووٹ اسی حکومت کو دیا بھائی ہم نے تو اس کے جو کیا سبیکر پر کھڑے ہوگے باتیں کرتا تھا نا کہ یہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ہم یہاں سے کر دیں گے ہاں ہی تو اس بات پر اس کے یقین کر لیا ملکہ پر یہ چور ایسا ہی کرے گا اتنا تماشا اتنا ضلیل کر دیا وہاں کو سوچ نہیں سکتے آپ آپ آگے کیا رات ہے آپ کا اگلے پانچ سال مکمل ہونے والے ہیں کیا کہیں گے ہم نے کیا کرنا توبہ کریں گے مرانکہ سے الٹے کان پکڑیں گے کہ مرانکہ کو وڑ نہیں دینا اور جس کو مرضی دے دیں اچھا کرپشن کے حوالے سے کیا کہیں گے پاکستان میں ختم نہیں ہو رہی ہے ہر بندہ انوال ویس میں کیا ریزن اسلام سے دوری ہے تربیت بنیادی فیکٹر ہے گورنمنٹ انوال ویس میں کیا ریزن بیسیکل چیز یہ ہے کہ جو پاکستانی آرمی چاہتی ہے نا وہ آدمی آتا جو سے ہم دیکھ رہے ہیں جب سے میں نے ہوش سمالی ہے پاکستان آرمی جو چاہتی وہ ہوتا ادھر کسی کے وڑ کی کوئی آرمی کا ایک بنیادی فرد پر کیا حصول ہے میں اگر کرپشن کرنا اس پر آرمی کی کیا انبولمنٹ آپ کو کیا لگتا ہے بھائی میری بھائی نواز شریف مارا فکر نہیں ہے پورشتہ دار نہیں ہے مارا اس نے چوری کی تو تو کیوں باہر جانے دیا مرتا تو مرنے دے اس اب م filter شاہ کے لیے قانون اگر جیل میں تڑتا مردーい کوئی کچھANDھ کے لیے بھیج دیا sb کچھ ہوتا امیر کے لیے اسب کچھ östھی غریب کے لیے isworth love غریب کے لیے کارون صرف غریب کے لیے امیر کے لیے کوئی قانون صرف غریب کے لیے غریب کے لیے بڑے لوگوں نے انہائی ہے غریب کے لیے ہم نے کدھ جانا چی Machine j in ایک دن کھانی کدھر جائیں گی ہم یہ بھی ایک بنیادی مسئلہ ہے اب ہم کہہ رہی ہے کرپشن میں گورنمنٹ کا آت ہے غریب شخص بھوک کے مارے کیا کرے گا وہ شخص جس کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے وہ کیا کرے گا ہمیں فکر اپنے گھر کے بچوں کی روٹی کا نہیں ہوتا جتنا کہ ہمیں اپنے بلوں کا فکر ہوتا کہ روٹی بچوں کو ملے یا نہ ملے لیکن میٹر کٹ کے بعد میں لگنا نہیں یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے یہ سامنے آ رہا ہے کہنے کے گھر میں بچوں کے کھانے پینے کا فکر نہیں ہے بل کے جو بندل آتے ہیں ان کی ادائی کی کا فکر ہے اوپر دیکھتے ہیں تو اتنا بیل نہیں ہوتا جتنا تین کونہ زیادہ ٹیکس ہوتا ہے وہ ٹیکس کیسے لیے ڈالتے چاہے ہمارا کام ہی نہیں کوئی ہوتا باتی ہے وہ ادھر تالہور میں تو باتی ہے ہم تو جلہ شیہ پورے کے رہنے والے آٹھ گینڈے باتی آتی آٹھ گینڈے بچے پانی کو ترس رہے ہیں پانی گندے آ رہے ہیں شیہ پورے کا سارا پانی گندہ ہوا پڑا جو ہی نالے جو سارے پانی کے دھتے جا رہے ہیں عملے کی غفلت موجود ہے سب سے زیادہ جتنا ہمیں یقین تھا نا عمران خان صاحب سے کہ یار بہت اچھے انسان ہیں جتنے وعدے کر رہے ہیں وہ ایک وعدے میں بھی پورا نہیں اتھرا ایک وعدے میں پورا نہیں اتھرا یہ عوام کے شکوے تھے کچھ گم و غصہ بھی تھا مزید آگے بڑھتے ہیں اسلام علیکم کیا نامج آپ کا بابر بابر صاحب بتائیے گا پاکستان میں کرپشن نہیں ختم ہو پا رہی ہے ہر شخص میں پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ ایک بنیادی چیز ہے کہ یہاں کرپشن ہے ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ آتی ہے ہر سال بتاتی ہے کرپشن بھار رہی ہے کیا ریزن ہے کیا وجوہات ہے یہ تو بڑے لوگوں کا ایک کام ہے گھریب آدمی تو کرپشن کری نہیں نہ سکتا اچھ کو تو اتنی فرصت ہی نہیں ابھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پال لیں کے علاوہ کوئی اور کام کر سکے آپ کو نہیں لگتا ہے گریڈی والا ہے وہ سوہر پیکی چیز دو سو میں بیٹھے گا حکومت کو گالی نکالتے ہوئے کہ مہنگائی ہو گئی ہے کیا وہ اس میں نہیں ہے یہ ضروری ہے خامخواہ یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ چیز پر کنٹرول کریں خان صاحب کو چاہیے کہ ابھی دو دو سال آپ کے پاس ہیں آپ میر بانی کریں ہم نے آپ کو گورٹ دی ہے گورنمنٹ چاکیں بیلنس کریں ہاں جی یہ گورنمنٹ تو ان کی ہے نا عمران خان صاحب کی ہے یہ تو چاہیے ابھی ساڑھے سات سو کا توڑا ابھی بارہ سو تیس روے پہ چلا گیا ہے ایک رکشے جلانے والا روٹی کمائے گا بچے کمائے بچوں کو دے گا کیسے کلائے گا ان کو یہ کھلانا چاہیے یہ اکمران کو چاہیے کہ یہ کنٹرول کرائیں یعنی کہ حکومت کا مین فیکٹر ہے مہنگائی کنٹرول کروا دے باقی کرپشن بھی ختم ہو جائے گی چوریاں بھی ختم ہو جائیں گی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جی جی ہاں جی بلکل یہ ہی ہے کہ ساڑھے سات سو کا توڑا آٹھ بارہ سو تیس روپے میں مل رہا ہے تو رکشے والا ڈائی سو تین سو چار سو روپے کمارے گا زیادہ جس کے چھے بچے ہیں دو جی وہ آپ آٹھ جی ہو گئے تو وہ بچے کو خرچہ کیسے کنٹرول کرے گا سلیم کیسے کرے گا بچوں کا اخراجات کیسے پورے کرے گا اتنی منگائی سے کیا کرے گا امیران خان صاحب سے اپیل ہے ہماری کہ براہ مہربانی منگائی پر کنٹرول کریں اگریب آدمی پر کنٹرول کریں اگریب ہو کوئی اساس کر لے آپ نے آپ نہ منائے تو آپ کی مہربانی ہو گئی کیا ہندہ بھی آپ نے اتدار میں آنا کسی کو اعتماد کے لیے چھوڑ دو بس عام کا یہی غم و غصہ موجود ہے کہ اقتدار میں اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو عوام کے لیے کچھ بہتری کریں کوئی ایسی اسلاحات لائیں جو ایک غریب طبقے کو بھی کار آمد ہو سکے امیروں کی لیے تو اگرچی ہو ہی رہی ہیں مگر غریبوں کے لیے بھی کچھ کیا جا سکے مزید آگے بڑھتے ہیں عوام کی رائے لیتے ہیں عوام کیسے بارے میں کہتے ہیں